میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے اور آج میرے ساتھ میری خوش قسمتی ہے پشاور کی اس کانفرنس میں پروفیسر احمد بلال صاحب موجود تھے جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے پروفیسر آف میڈیسن ہے انڈوکرائیولوجسٹ ہے انڈیابیٹالوجسٹ ہے اور ما شاء اللہ بہت ابھی جس سن کے آ رہا تھا بہت ہی خوبصورت لیکچر آن اوبیسٹی یعنی مٹابے سے مطالق تو میں نے سوچا کیوں نہ اس دوران ان کی ایک جسٹ ویڈیو کلپ ہم بنا لیں جو آپ تک بھی پہنچائی جا سکے سر پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ مٹابہ ہماری اپنی پپولیشن میں کس حد تک ہے اور کتنا ہے بہت ہی خوفناک فگرز ہیں ایک سروے ہوا تھا خیبر پکتونخواہ سے لے کے کراچی تک گیارہ ہزار مریض اس میں انسیکل تھے اور ہمارے پچاس فیصد لوگ جو ہیں وہ مٹابے کا شکار ہیں آدھی پپولیشن ہماری اچھا اس میں جو ہے عمومن لوگ کیا کرتے ہیں ویٹ کی مشین ہوتی ہے اس پہ جج کرتے ہیں کہ ہم کتنے موتے ہیں کیا یہ صحیح طریقہ ہے ویٹ سے اپنا مٹابہ دیکھنا ٹھیک ہے ویٹ دیکھنا چاہیے مگر پبلک کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ ایک درزیوں والا ہی ٹیپ جو ہے وہ واش روم کے اندر لٹکا لیں اب یہ میں اشارہ ادھر اس لیے کر رہا ہوں کہ ناف کے لیول سے آپ نے اپنا پیٹ ناپ لیں اور کسی بھی مرد کی جو پیٹ کی مٹائی ہے وہ پیٹ کی مٹائی ہے اور کسی بھی خاتون کی جو پیٹ کی مٹائی ہے وہ تیس سنجھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سو آپ جب بھی نہ آئیں اپنا پیٹ ناپ لیں آپ سیلف آڈٹ میں رہیں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا آپ کس ٹریکشن میں جا رہے ہیں ایکچولی پیٹ اور ویٹ فرق فرق چیزیں ہیں جو پیٹ کے اوپر چربی ہے یہ پوری ایک دہشتگردی کی انڈسٹری ہے اس میں سے پینتیس قسم کے مختلف ہارمونز نکلتے ہیں جنہوں نے خود کچھ جیکٹس پہنی ہوتی ہیں اور وہ جسم میں جگہ جگہ جا کے دھماکے کرتے ہیں جیسے فالج کر دیا ہارٹ اٹیک کر دیا گردے فیل کر دیئے لیم بھی کسی کا ختم ہو گیا یا ایون کینسرز بھی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ جتنے پرابلم شروع ہو رہے ہیں یہ سب مٹھاپس ہیں پیٹ کی چربی سے اور پیٹ کی چربی ہے جو پیٹ کی چربی ہے اچھا اس میں جو آپ نے نمبرز بتا ہے اس میں ویٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے ویٹ آپ کا کتنا بھی ہو اگر آپ کی اس سے رینج اوپر ہے تو آپ موٹے ہیں ہمارے ہاں تو سب لوگ اس ویٹ پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا ویٹ اتنا ہو گیا ہمارا ویٹ اتنا ہو گیا سو پیٹ اور ویٹ فرق فرق چیزیں ہیں اور جو چربی آپ کے بازوں میں ہے اور ٹانگوں میں ہے وہ ایک فرق چیز ہے اور وہ ایڈپر نیکٹنز نکالتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرب عذاب ہے تو وہ جا کے جہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہوتی ہے اس کے پر تھنڈی بالٹی پانی کی پھینک کے اس کو بچھا دیتی ہے مزووں اور ٹانگوں کو مضبوط کرنا ہے موٹا کرنا ہے مضبوط کرنا ہے ایکسرسائز ریگولر کرنی ہے اور پیٹ کو اپنے چھوٹا کرنا ہے اچھا 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 اس میں ایک چیز ہم بجھا ہے کہ عام لوگ لوگ بچے ہیں کیسے یہ تو بڑی اچھی ایک نئی چیز پتا چلی کہ بھٹاپا ہے کب پینتے سور تیس انچ صرف پیٹ کی ممک پر اچھا یہ پیٹ کی پیمارش کہاں پر کی جائے ناف کے لیول کو سٹینڈرڈ بنا لیے اور میں بھی اکثر یہی بات ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ انچ ٹیپ کا آرڈٹ لازمی کریں سر بچنا کیسے تو اس ایک فائنل بات ہم کر لیتے ہیں تاکہ اس کو کنپلوٹ کریں اکثر لوگوں نے موبائل فونز رکھے ہمیں سمارٹ فونز رکھے ہمیں اس کے اندر سٹیپ کاؤنٹرز ہے پلیز اس کو ایکٹیویٹ کریں چھے ہزار قدم انسان کو کم از کم صحت کے لیے چاہیے اگر آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو دس ہزار قدم روز کے چلیں اگر آپ کو تمام کرانک بیماریاں شوگر بلیڈ پریشر ایون کینسرز ہیں ان سے آپ کو ریڈکشن لینی ہے اور اسی فیصد تک آپ کو ریڈکشن لینی ہے تو آپ گیارہ ہزار قدم روز کے چلیں اس کے اوپر کوئی قیمت نہیں لگتی ہے تو آپ اگر یہ کر لیں گے تو بہت ساری آنے والی مصیبتوں سے بچے رہیں گے شکریہ پیدل چلنا اور فیزیکل ایکٹیویٹی تو کنکلوجن یہی ہے کہ موٹاپا ہے کیا تیس پینتیس انچ تیس انچ عورت کے لیے اور پینتیس انچ مرد کے لیے اس سے کم ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے تو وہ موٹا جی اگر وہ اس سے تھوڑا اور نیچے چلا جائے گا تو اس کو اور فائدہ ہو جائے گا اور فائدہ تھینکیو ڈاکٹر بلال بہت شکریہ بہت شکریہ